برینڈڈ کٹ پیس اور آج ہم ایسے گودام میں آ چکے ہیں آج ہم جس برینڈ کا نام لیں گے نا آج کامپے تانکنے والی ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہے آج آپ کو پورا گودام میں وزد کروانے والے ہیں کہ آج ہمارے مل سے سٹوک کس کنڈیشن میں آتا ہے کس طرح آتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ وہ نہیں جو لوگ دکھاتے نہیں ہیں یہ وہ ہے جو ہم دکھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں سب کچھ دکھائیں گے سب کچھ بتائیں گے تو بھی ٹینڈ رکھو تو رہا ہونس رہا رکھو ہون تو سکھی کرنا کا پنجابی میڈیا میں نکل جاتی ہے لیکن میں اردو پہ واپس آتا ہوں کیونکہ اتنی جلدی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا میری سپیڈ تو نہیں چاہتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ بہت بڑی گلتی کرنے ہیں کیونکہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کی زندگی برینڈڈ بننے والی ہے تو اپنی زندگی برینڈڈ کرنا چاہتے ہیں برینڈڈ سوٹ پہننا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں آپ سب کو برینڈڈ بنانا چاہتے ہیں اپنا لائف سٹائل بلکل برینڈ کی طرح لگزری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ کرنے والا ہو اتنا فائدہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان میں ہماری ماں بین کے سر پر ڈبٹا ہونا چاہیے ہر گھر میں برینڈ پہننا چاہیے ریپلی کا ہردہ ہو برینڈ پہنو یار لے جی تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آج ابھی اسی وقت وہ چیزیں دکھانے والے ہیں وہ چیزیں ہونے والی ہیں آج آپww لیں گے کہ سب سے بیسٹ سب سے پیارا سب سے اچھا سب سے سستا کیونکہ ہم آپ کو کہتے ہیں ہمیشہ سے کہتے ہیں اور آپ کو ایک سب سے بڑی، покаستان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ برینڈıktے fastest دسکارن کا ہے برینڈ کرٹ پیس کے پاس کیونکہ برینڈ کرٹ پیس نے سب سے پہلے سیل اوپن کی ہے چیزر کی سب سے پہلے اوپن کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کو 35 برینڈوں کے ساتھ ہم نے اپنی کی یوٹیوب پر ویڈیو پہلی ہے باقی پبلش کر دی تھی کیونکہ یوٹیوب پر لیٹ آئے کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے بہت ہی بڑے دماغوں کا تو جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کیونکہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ووٹ ڈالنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گھروں سے نکلائے سوٹ لینے کے لیے کیونکہ برائیڈٹ روڈوں پر دماغیوں سیلیں ہر چیز اوپن کر دی گئی ہے لگا چکا ہوں آج میرے ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ اس کے بعد شاید ایسی کبھی ویڈیو بنے یا نہ بنے لیکن بنتی رہے گی ریکارڈ اپنے توڑنے چاہیے میں توڑتا رہتا ہوں لیکن آج جو ویڈیو بنانے والا ہوں جو چیزیں دکھانے والا ہوں جو چیزیں ہونے لگی ہیں وہ آپ لوگ نہیں سوچ سکتے کیونکہ اگر میں دیکھا جائے کہ میرے پاس آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید ریٹ کل کا لہنگا ہے یہ گولڈن کلر کا آپ بول رہے ہوں گے کہ یہ شاید شیروانی ہے پنک کلر کی جیکارڈ میں کیا پڑا ہے بلیک جیکارڈ میں کیا پڑا ہے گرین جیکارڈ میں کیا پڑا ہے گولڈن جیکارڈ میں کیا پڑا ہے ٹی پنگ میں کیا پڑا ہے یہ گرین میں کیا پڑا ہے بھائی یہ کیا ہے یہ آج جو نام لے دوں گا تو میرے خیال میں آپ کے موبائل ہلنے والے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کمینگ ہے جو کمینگ سون کہلیں کہ ہاں کمینگ ہونے والا ہے سمر لانچ ہونے والا ہے بڑے سب سے پاکستان دوسر نمبر پر آنے والا برینڈ مشاد کی بات ہو تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ویڈیو سکپ نہیں کرنے جی پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ سارا میرے پاس ہے یہاں سے لے کے یا صرف بیک سائیڈ تک کل یہ کتنی گاری آئی ہیں آپ کے پاس دو کنٹینر دو کنٹینر یہاں پر انلوڈ کر دیئے گئے ہیں اور کل رہ سے یہاں پر راتیں لگ رہی ہیں اور کٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور کٹنگ کیسے ہوتا ہے رولوں میں سے نکلتا کیسے ہے میرے خیال میں یاسر بھئی اگر ہم تھوڑا سا کر اوپر ہوگے آپ دکھا بھی سکے تو سارا بیک اینڈ تک لازت تک رولز ہی لوس ہیں فریش ایک گریٹ سٹوک ہے اور جو ابھی لانچ ہونا ہے یہ آپ کو سٹوک برینڈ اگر بھی پہلے سے دینے ملا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ کو گیٹ پاس بھی دکھائیں گے سارا کوئی دکھائیں گے یاسر بھئی یہ والے ساری چیزیں بھی باہر لے ہیں جو میں نے کچھ یہ والے یہ کچھ باہر اوپن کر کے بھی تو دکھائیں نا یہ دنیا کیا ہے اگر ایک طرف یاسر بھئی مجھے بتائیں یہ ہے گولڈ جیکارڈ سیلف جیکارڈ ڈوبی ہر چیز میں موجود ہے گولڈ جیکارڈ کا مطلب گولڈ کا نام جیسے گولڈ ہوتا ہے تو میرے خیال میں پرنٹ اور گولڈ کو سائیڈ پر رکھا جائے تو میرے خیال ہے اگر اس کا ایک کلو وزن ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایک ہائپ ہے نا یعنی کہ وہ ایک کلو ہے تو اس کا کتنے کلو ہوگا گولڈ گا گولڈ کا تقریبا ڈیٹ سے پونے دو کلو دو کلو یعنی کہ ڈبل تو میرے خیال ہے ریٹ آپ کو ایک والا دینے والے ہیں چیز آپ کو ڈبل دینے والے ہیں آئیں میرے ساتھ باہر آپ باہر لے ہیں آ جائیں کیمرہ گما دیں آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں یہ درہ دکھائیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں تو آپ پیکنگ آپ ان کے یہ شرٹہ کیا ہے کھولیں اس کو ایک پیس وہ اپنے پیس کھول دے لیں جی یہ دیکھیں ہی ہمارے پاس سے پنک کلر اینڈ تک لے کے جو میرا بھائی پوری شرٹ کھول کے دکھائیں اچھا جی آپ کو صاف واضح نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ایسے بھائی یہ گلا بھی بناوا یہ اس کی بہترین خوبصورت بیک سائیڈ اور بائیک کے ساتھ لاسٹ پر دیکھیں بازو ہیں اور الٹا کر کے دکھائیں یہ ہے جی گولڈ جیکارڈ نشاد سمر کی اور فیبریکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر دوسرا کلر آپ نے اچھا چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ یہاں پہ ایک کٹنگ کریں رول ختم ہو گیا آپ کا نیا رول دو منٹے میں لے کے لگا لو بھائی ہم لائیو دکھانا چاہتے ہیں ایک لائیو رول یہاں پر لگا ہوا ہے اس کو میں کھولنا چاہوں گا خود بھی لے جی اس طرح سے انہوں نے رول اوپن کیا رول کے اوپر کوئی پرچی ہر چیز لگی بھی ہے ہر چیز ہو کے تو یہ اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کھولتے ہیں اچھا جی پہلے کیا تھا یہ یہ دوبٹا تو نہیں کہیں دوبٹا ہے پورا دوبٹا کھول کے دکھائیں لے جی یہ جیکارڈ کا نا پورا دوبٹا ہے اس کی شلٹ اپی تک آئی یہ سامنے کے نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی یہ ذرا بیک سائیڈ کی جیکارڈ مجھے یہاں پر رکھ کے کیوں نہیں دکھانا چاہیے یہاں جی یہاں پر آئیں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی گولڈ جیکارڈ بہت خوبصورت اور سلف ڈوبی ڈوریا کی نیچے بیس ہے بھائی یہ تو اینڈ لیول ہے اچھا اس کے بعد وہ میرون پکڑ کے لاؤ بھائی یہ چیک کرنے جی ایک پیس کھول دیتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں میرا بھائی ابھی کنڈنگ کی ہے یہ اوے ہائے ہائے سرخ جوڑا کیا بات ہے بھائی یہ تو نیکس لیول نہیں ہے یہ لو بھائی یہ پکڑو یہاں سے کھولو اس کو لینے جی آہا زبردست یہ چیک کرنے جی سب سے اوپر بیک سائیڈ ہے نا اور یہ نیچے والی فرنٹ سینٹر میں ہے اور یہ بازو ہیں یار کمال کر گئے ہیں یہیں پر رکھ بچھا دو اس کو رکھ دو یہاں پر کیا بات ہے نیچے سے بندل گائب کر دے میرا بھائی شلٹی ہے یہ پر پڑی رہنے سے اور اگلا سی گرین کل کٹنگ کیے تھان بندل پکڑ کے لائیں جلدی لائیں درہا آج بڑے ڈیزائن دکھانے اوہو یہ لیں جی اگلا یہ کون سا کلر آ گیا بلیک کلر اور اس کے اوپر سارا سیلور چلا ہوا ہے گولڈ یہ چیک کرنے درہا سیلور جیکارڈ ہے یعنی کہ یہ آلوور ہے نا یعنی کہ یہ تو یار ڈیزائن ہی بہت ہی پیار رہا ہے آپ کو پتہ ہے جیکارڈ پر صرف سٹم نہیں ہوتی لیکن آپ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ گرنٹی دیتے ہیں کہ یہ جو بھی لانچ کریں گے تو اب تب آپ کو آئیڈیا ہو ہی جائے گا تو یہ کس کی ہے کیا ہے اور ایسی قوالٹی کوئی اہم برینڈ تو بنا نہیں سکتا میرے خال پاکستان کے گنتی کے پانچ چھ سات آٹھ برینڈ ہوں گے جن میں سے سب سے بڑا یہ ہی ہے سب کا باپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہی ہے آو بھائی لاؤ یہ کیا ڈوبٹ ہے اب اس کی جب شیلٹ کٹنگ ہوگی چیک کرنے درہ گولڈ کی فنش کوالٹی اور فیبرگیشن بچھا دے میرا بھائی یہاں پہ اور یہ ایک رول کوئی آیا ہے ابھی کھولنے کی تیاری میں کر رہے ہیں یہ چیک کرنے ناظرین کیا آپ ایسے مدہ نہیں آگیا یہ مضبوط ہے نا یہ دیکھیں یہ چیک کرنے درہ یہ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے وہ جو ایسے کر کے ہم نے جیکار دکھا رہے ہیں آپ کو اور اگر الٹی سائٹ دکھائیں میرے کڑیب آجو بھائی کنجوسی نہیں کرنے آج آپ کو بتاؤں گا یہ چیک کریں اور آپ کو بتاؤں ہی ہالی گوڑ جیکار نہیں اس میں تین کسن بھی جیکار چلی اور اس کے بعد کیا چلا چلا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے جو سلف ہے کپرے کی فیبرکیشن اگر آپ کو کسی کسی تقریباً آٹھ نو سور پہ میٹر ہے اور آٹھ میٹر کا جوڑا ہے تو زندگی میں تفان آتا اور دس بارنا دار پے کا سوٹ کوس کرتا ہے اس کے پاس شوٹ بھی کروانا سارے بہت زیادہ ایکسپینسیز ہیں یعنی کہ یہ سوٹ بہت مہنگ ہے آپ کو کتنے کا ملے گا میرے خیال میں اسی ریٹ میں تین چار جوڑے تو دے ہی دیں گے بھائی مجھے یہ بلاک دکھاؤ مجھے یہی سے آپ کو رول کھول کے دکھاتے ہیں پوڑے کے یہ بلاک بہت ہی پیارا میں خود نیچے اس کو پھینکنا چاہوں گا یہاں سے اچھا پر کچھ لکھا دکھائیں درہ ہم کچھ اوہ 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 دکھانا بنتا نہیں ہے لیکن آپ کو دکھا دیتے ہیں ایدرہ سپروپ کر کے نہ پڑھ کے مجھے بھی بتائیے گا کیا لکھا ہوا ہے جس نے صحیح بتا دیا تو اس کو ایک سوٹ گفٹ کر دوں گا سب سے پہلا تو یہ اچھا کرنے اے 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 اچھا آپ نے ایسی رول کھولتے وہ ٹھپ ٹھپ کرتے چھلنے کھلتے ایسی جو پھانے کھولتے وہ مارکیٹ میں لندے مارکیٹ میں سائیڈوں پہ یہ وہ نہیں ہے کیونکہ آپ جو اس کی مجھے تھان دیں پڑا یہ دیکھیں درہ لیں جی اب یہ میرے خیال میں کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے یہ کھول دو میرا اوپر اینڈ نہیں کھول گیا چلو لیں جی چیک کریے گا یہ ڈپٹا ہے اور بہت خوبصورت ہے اگلا کونسا بھائی لے کر کیا بات ریڈ کلر شیروانی بنا نہیں ہو نا کسی نے تو اس کی بنا لیں یہ چیک کر رہا کیا بات ہے اگلا گونسا بھائی یہ بلو بھی کھولو دو دکھاؤ مزا رہا 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 مجھے بڑا مزا رہا رہا یہ چیک کر ہے اس طرح کبھی کسی نے آج تک دکھا ہوگا جو میرے خیال میں آپ کو یہ دو بٹا جب اس کی شلٹ بیچ میں سے نکل آئے تو میرے خیال ہے وہ ایز توفہ بننے والا دکھائیں یہ پستہ لاؤ یار اوہ یہ بہت بڑا تھانا دو چھوڑ دو یہ دیکھیں جی شلٹ ہے پوڑی یہ سب سے خوبصورت آرڈکل سامنے آگیا یہ کام کریں اس کو اوپر کار تھو رہا سا بھئی یہ اس کی فرنٹ ہے یہ اندازہ کر لیں مجھے اس کے لئے نیچے آنا پڑے آج اگر کیمرا پکے کڑیب یہ دیکھیں درہ پستہ کل رہا اور جو تین کی جکار چلا اور دھاگا چلا بنا اس بنا اور نیچے بازور اوپر بیک یہ بہت ہی پیارا ہے کھول دی اور پنک کلر لائیں جی یاسر بھئی یہ میرے خیال میں اس کو بھی کٹنے والا آج کی ویڈیو مرس ایسی ویڈیو کی دوبارہ تو اکر نہ رکھئے گا کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ہونے پکڑنا درہ درہ دکھائیں یہ چیک کرنے کیا بات بہت خوبصورت زبردست مزا آگیا پیسے پوڑے کر گئے آج مجھے بھی آپ نے بتانا کہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو مزا آیا آپ کو جو ریالیٹی ہے وہ دکھاتے ہیں کچھ بھی یہاں پر فیک نہیں ہوتا مارکٹ میں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں فیک کام کرتے ہیں جو لائف بہی دکھاتے ہیں یہ بہت خوبصورت تھا جی اس کی جب شلٹ کھلے گی تب دیکھیں اوہ بھائی تو فل کیم بھائی بھائی پیچر ابھی بھائی یہ تیلر ہے جب یہ سارا سٹوک دونوں کنٹینر کا کٹنگ ہوگے بنجے گا نا میچنگ ہوجے گا نیکس لیول ہونے بہت زبرد سپاری انٹینر بہت زیادہ سٹوک آ پاکستان کے میرے خیال فیمس ترین برین سپھائی نشات کھاڈی الکرم بنائنزا چتنے برینڈ اور اس کے بعد ہانی امنا ہل کے بھی آ ویرسا ویرسا آ چکا ہے جگھار آ چکا ہے سوہانا آ چکا ہے صفہ ایمان آ چکا ہے ان کے فریش والیم دوہ دار چوبیس کے لونچ ہو چکے ہیں اس کے الہوہ بہت کچھ ہے سیل کا بڑا دماغہ اوپن کر دیا گیا آپ نے جلدی سے بس نائن ایاسی بلوک باہدت روڈ پائلٹ سکول کے پاس ملتا ہے اور سارا سمر آپ دونوں پلازوں پر مل جائے اور بلک میں چاہتے ہیں تو 2A پر نئے پلازے پر تیسری منزل پر گدام پر اوپن کیے ہیں اور مہین سے آگے سارے موجیں لوٹ لیں پرائز دیکھ کے ایک مرطہ حیران ہنے پرائز دو دا اٹھانا بیس کی ہے اور سٹوک دو دا چھوٹی نہیں ہے یہ تبار دن میرا لگنے والا سب سے بڑی بات ہو رہی سٹوک آنے والا ساری برانچوں سے سٹوک ریموو کروا دیا گیا اور وہ بران رکیس بنانے والا اور دماغ کرنے والا ایسا دماغ فون 99 میں لگا ہو اور جو نیا سٹوک آ رہا وہ دیکھ ران کون آ جائیں گے کیونکہ وہ سارا ان کی اؤڈر سے اتھر چکا ہے تو ہمارے آج چلنے والے ہیں ہمارے چلنے والے دوبارہ سے کہنے ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے بھی کر دی جائے گا اور ہم جھگاتے رہیں گے بتاتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے تو آپ انتظار کی گھڑیاں ہوں گئی ہاتھن کیونکہ ہر دوسرے سے آپ کو بہت زیادہ گفت ملنے مالے ہیں گفت وں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ملتے ہیں بہت ہی مزیگی ویڈیو میں اللہ حافظ